کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے جب انسان کو اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے جب انسان کو اپنی انا کا احساس ہوتا ہے سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے سامنے والے کو کم تر سمجھتا ہے سامنے والے کی تظلیل کرتا ہے تحقیر کرتا ہے توہین کرتا ہے اور یہ تحقیر توہین تظلیل اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من کانا فی قلب ہی حبتو خرد لمن کبر وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی قبر پایا گیا تکبر پایا گیا گھمنڈ پایا گیا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا اللہ تعالی ہم سب کو قبر سے بچائے اللہ تبارک و تعالی نے حیرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنے ہاتھ سے بنایا تمام چیزوں کا علم اتا کیا فرشتوں سے کہاں سجدہ کرو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا وَإِذْ قُلَّ لِلْمَلَائِكَةِسْجُدُ لِعَادَمَ فَسَجَدُوا جب میں نے فرشتوں سے کہاں کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا ابلیس نے جو آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا کس بنیاد پر تکبر کی بنیاد پر جب انسان کے دل میں تکبر ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے احکامات کا بھی خیال نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس سے پوچھا کہ سارے لوگوں نے آدم کو سجدہ کیا میرا حکم ہونے کے باوجود تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا تو ابلیس نے کیا کہا انا خیر منہ انا خیر منہ میں آدم سے بہتر ہوں یہ انا بہت سبردست اس انا نے لوگوں کی زندگیاں خراب کر دی میں 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 اہدہ آگیا تو میں پیسہ آگیا تو میں طاقت آگئی تو میں حسن و جمال آیا تو میں ریڈرشپ ملی تو میں یہ میں بہت خطرناک ہے اسی میں نے حیط آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنے سے ابلیس کو روک دیا اس نے کیا کہا انا خیر منہ میں آدم سے بہتر ہوں تکبر غرور گھمنڈ اللہ کو پسند رہی ہے